بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روایت ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھے اس آیت کے عوض ساری دنیا مل جاتی اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی نہ امید نہ ہو ایک شخص بولا تو جو شیرک کرے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام خاموش رہے پھر فرمایا یقینا جو شیرک کرے تین بار فرمایا یعنی اس کے توبہ بھی قبول ہوگی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تبارک وطالعہ نیک بندے کے جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے بندہ عرض کرتا ہے الہی مجھے یہ بلندی اور ترجہ کہاں سے ملا رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بچے کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ داغ لگ جاتا ہے اگر توبہ کرے اور معافی مانگ لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر گناہ زیادہ کرے تو سیاہی زیادہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتی ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کے عامال نے ان کے دلوں پر زنگ لکا دی دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک یہ لیے اللہ حافظ